پلول کی سرپنچ ایسلسی اسن نے ای پنچائت کے ویروت میں پنچائت وابن کے سامنے ہرانہ کے لوگ نرمان منتری راو نرویر سنگھ کا ویروت کر کالے جھنڈے دکھائے اور سرکار کے خلاف جمکن نارے بازی کرے پلول پنچائد فون میں اندر ہرینہ کے لوگ نرمان منتری راو نرویر سن گلوینز کمیٹی کی بیٹک لے رہے تھے اور پہار سرپنچ اپنے باجیوں با سروں پر کالی پٹی باندھ کر بی جے پی سرکار کے خلاف لگاتار نعرے باجی کر رہے تھے پلول کے الگ الگ گاؤں میں سے سرپنچوں نے سرکار کی ای پنچائد نیتی کا ویروت کیا سرپنچ لگاتار اس نیتی کے ویروت میں ہیں جس کو لے کر یہ چندیگر تک ویروت پردرسن کر چکے ہیں اس کے علاوہ سرپنچوں کی مانگ ہے کہ جن گرام سچووں کو سسپنڈ کیا گیا ہے ان کو ترنت پرواب سے بحال کیا جائے سرپنچوں نے کہا کہ اگر ان کی یہ مانگیں پوری نہیں ہوئی تو بلوگ پر تعلہ لگا دیا جائے گا جب تک ان کو بحال نہیں کیا جائے گا جب تک اس سرکار کا کوئی بھی ایم ایل ای ایم پی یا کوئی پد ادھکاری گام میں ہم کسی کو گھسنے نہیں دیں گے اور جو بھی کوئی گھسے گا ہم پھر سے کالے جھنڈے دیکھائیں گے پھل ورود کریں گے اور نہ ہی کوئی کام کریں گے نہ گرام سچو کوئی کام کرے گا نہ ہی سرپنچ کام کرے گا تو سارے گاؤں کے سرپنچی مطلب بی جے پی کے کسی بھی پر تنیدیتی کو یہ اب کوئی بی جے پی کا نہیں کوئی لے لوگ کا نہیں جو یہ جو یہ ہوا یہ سب ایک پریوار ہے اٹھائیس تاریخ کو جو سرپنچ اور گرام سچو کی سنید کامیٹی کے ساتھ سی ایم صاحب نے جو دروہوار کیا جو مانگیں نہیں مانی اور اس کے بعد ہمارے نو گرام سچو کو سسپینٹ کر دیا گیا اس کی ایوات میں آج ہم نے یہاں نروی راو نروی جو گریونسی کامیٹ کی میٹنگ لینے آئے تھے ان کے کالے جھنڈے دکھا کر کالی پٹی باندھ کر اپنا بروت پرداشن دیا